مہنگر کے کتوالی تھانا چھتر اسٹیت ایک لان میں چور تین لاکھ پچھتر ہزار روپے لے کر فرار ہو گیا چوری کی واردہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کی شکایت کے بعد بھی کتوالی پولیس سرٹال مٹول کر رہی تھی آپ کو بتاتے کہ سی جنوہ تھانا چھتر کے پپرولی نوازی صدیر کمار جیسوال کی بھتیجی شالنی کی شادی تین فروری کو تھی بابینہ روڈ اسٹیت ایک لان میں شادی کرکرم کا ایوجن ہوا ایک کمرے میں دلہن کے سامان سنگ بیگ میں تین لاکھ پچھتر ہزار روپے نگد رکھا تھا رات میں جب روپے کی ضرورت پڑی تو پتا چلا کہ بیگ گائب تھا پریوار کے لوگوں نے تلاش کی اور پھر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا تو ایک کشوری بیگ لے کر جاتی نظر آئی کشوری کے اگل بگل میں ایک سندگ دی ہوا بھی نظر آیا صدیر جیسوال نے کوتوالی پولیس کو جان کری دی لیکن کارواہی نہیں ہوئی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو گورفپور نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گوپتہ نے مقدمہ درج کر کارواہی کرنے کا آتیش دیا اس دوران گورفپور نیوز سانداتا سے ویشیش باتچیت میں ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گوپتہ نے کہا کہ اس سمیں شادی ویوہ کا سیزن چل رہا ہے جس میں شادی کریکرم کے دوران پریوار کے لوگوں کو اپنے سامان کے ساتھ سترکتہ برتنے اور سجگ رہنے کی گورفپور واسیوں سے اپیل کی اس کے پشات پیڈی صدیر جیسوال کی تحریر پر چوری کی دھارہ کے تحت مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے اس سنبند میں گورفپور نیوز سانداتا سے بات کرتے ہوئے لڑکی کے بھائی پیڈیت کشن جیسوال نے کہا کہ آپ کے چینل کے ذریعے سب سے پہلے ہمارا نیوز دکھایا گیا ہے جس سے ہم آپ کے آباری ہیں بیس منٹ کے اندر ہوئی چوری میں آپ کو گورفپور نیوز دوارہ منٹ ٹو منٹ چوری کے پہلے ریکی اور چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد باہر جانے تک کی منٹ ٹو منٹ پیش ہے یہ خاص ریپورٹ شام آٹھ بچ کر دو منٹ پر پہلے لڑکی لان میں انٹری کرتی ہے اس کے ٹھیک لگ وقت تیس سیکنڈ بعد ایک لڑکا انٹری کرتا ہے آٹھ بچ کر پانچ منٹ سے آٹھ بچ کر سات منٹ تک لڑکی دوارہ ریکی کیا جاتا ہے اس کے پاس چاہتر لڑکی اپنے ساتھی کو بتا کر واپس آٹھ بچ کر چودہ منٹ پر واپس گھٹنا اسطحل پر آتی ہے آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر کمرے میں گھسنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اسی بیچ کمرے کے باہر لان میں اس کا ساتھی یوک آٹھ بچ کر انیس منٹ پر باہر سے دیکھتا رہتا ہے لڑکی آٹھ بچ کر بیس منٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے سے اجھل ہو جاتی ہے آٹھ بچ کر بائیس منٹ پر موقع دیکھ کر بیگ چورا لیتی ہے یوجنا میں کامیاب ہونے کے بعد اجھل کود کرتے ہوئے پہلے لڑکا پھر لڑکی آٹھ بچ کر تیس منٹ پر پندرہ سکنٹ کے انترال میں دونوں مین گیٹ سے باہر ہو کر تیسری آنکھ سے گائب ہو جاتے ہیں اس سمدھ میں گورک پونی ساندھاتا سے بات کرتے ہوئے پیڑیت کشن جیسوال اور اسی سپی ڈاکٹر سنیل گپتا نے کہا موسیقی 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 ہماری بات نہیں سنی تھی آج ہم SSP ساپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے ہماری بات سنی ہے سب سے پہلے نیوز دکھایا گیا ہے اس میں بہت آپ کی قریبہ رہی ہی ہماری جی ایک کوئی میریز لون ہے جس کا سیسٹی وائرل ہو رہا ہے ایک چھوٹی بچی اس میں جا کر کے کچھ پیسے چھوڑا کے بھاگ رہی ایسا ہمیں آروپ ملا ہے تو اس سمبت میں مقدمہ درج کر کے اس میں کاروائی کی جائے گی اور اس میں اگر ضرورت پڑی تو کفیہ اور باقی بھی مدد لی جائے گی اور سادی وردی میں تانات کر کے اگر اس کے پیچھے کوئی گینگ یا سونی جو جیت کوئی اپراد ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ کاروائی کریں گے اور آپ کے چینل کے ماددہم سے میں جنتا کو بھی یہ انروت کروں گا چونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بہت سارے میریز ہال ہیں سبھی جگہ پولیس پربند دینا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی سترتا رکھیں اس طرح کے کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں جو چھوٹی بچیوں کو اسے یہ کرا لیتے ہیں اور سی سی ٹی ویو فوٹیج میں جیسا دکھ رہا ہے کوئی چھوٹی بچی ہے جو جاتی ہے اندر اور پیسو سے بھرا بیگ لے کے چمپت رہ جاتی ہے